ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پشیدہ ہوتے ہیں قائدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے عرض کرنے لگا سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں میری استداد قبول فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کونسی چیز بہتر ہے اور کونسی چیز نقصان والی ہے اس شخص نے کہا اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی سے ہم میرے گریلو پالتو جانور کتے اور مرک کی زبان سکھا دے بارگاہِ الٰہی سے حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گیرا ملگ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا کتے نے کہا دوست تو دانہ دنکہ کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارہ چل جائے گا مرگ نے کہا میاں صبر کرو خدا تجھے بھی دے گا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تم پیٹ بھر کر کھائیو وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا وہ فوراں اٹھا اس میں گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرگ لے اڑا کتے نے غصے میں آ کر مرگ سے کہا اے فریبی یہ دروب گوئی کب تک چلے گی تو جھوٹا ہے ارے اندھے نجومی تو سچائی سے محروم ہے مرگ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا فکر نہ کر کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرگ سے کہا ارے کم وقت تو تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے آخر کب تک تو مجھے فرید دیتا جائے گا مرگ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا مرگ نے کتے کو تسلیل دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر کل اس کا خچر مر جائے گا اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں تم بھی جی بھر کر کھانا مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا مالک اپنی ہشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بار دیگرے تین حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا جب سے میں نے مرگ اور کتے کی زبان سیکھی ہے قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے چوتھے دن کتے نے مرگ سے کہا اے مرگ وہ تیری پیشنگوئیاں کیا ہوئیں یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا مرگ نے کہا توبہ توبہ یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جن سے جھوٹ بولے ہماری قوم تو موزن کی طرح راست گو ہے ہم اگر غلطی سے بے وقت آزان دے بیٹھیں تو مارے جائیں مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا ایک نقصان سو نقصان کو دفع کرتا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے لیکن قضاء الہی کے بھیج سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلات ٹل جاتی اب تر یقینا مالی خود مر جائے گا اس کے وارث اس کی وفات پر گائے زبا کریں گے بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں گوڑے اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کی نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گواں بیٹھا مالک ملک کی باتیں غور سے سن رہا تھا جب اس نے اپنی موت کی پیشنگوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری دستگیری فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا اس حوض کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں مگر تو نہ مانا اے عزیزم اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے اب میں تیرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور وہ کہہ کرنے لگا یہ اس کی کہہ موت کی علامت تھی اس کو گھر لے جایا گیا مگر گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا ناظرین گرامی اس سے ہمیں درس حیات یہ ملتا ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مسئیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیماری میں ہر غم میں پریشانی میں اور نقصان پر صبر اور حوصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین